کیا دعائیں آپ کی کیا پینے لیے دیکھو جی پاکستان کے لیے تو حرکت دعائیں ہیں اور ہماری جو ٹیم جا رہی ہے اس کو میں نہ صرف میں بلکہ پاکستان کے تمام جتنے شائقین ہیں ہماری سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں پاکستانی قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں پاکستان کے صحافی اور پاکستان کے ہر شعب سے تعلق رکھنے والے اپنی ٹیم کے لیے بیسٹ وشیرز اور دعائیں کر رہے ہیں شیرمنٹ سب جا ماں پہ پہنچا آپ کی کامیو لیچن حیرت اللہ اور وہی میں بلاد سے کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس جی copied ذ irgendwas کیا پاوert نہیں ہے کہ آپ فیصلے دیگить ندھائیں sonra کونسا فیصلہ نہیں کیا؟ جنرلی پرسپشن آرہا ہے چلے اس پر چھوڑ دیں کہ ایلکشن جب تھوڑا سا رہ گیا وہ بھی ہو جائے گا کم تک پہنچے گی؟ سامنے دلپ دا جائے گا یہ بھی سامنے ہا جائے سامنے ہا جائے مہرحال وہ بھی ٹھیک تھا کہیں انشاءاللہ صاحب ہو جائے گا قومی کے ساتھ ہمارے بھی اکٹھے ہی ہو جائیں گے سامنے ہاں گا وہ جنرلی میں اسیر جنرلی ٹھوڑ جائے گا سامنے ہاں 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 آج آپ کو پریس فلیز مل رہی ہے سائے تصویریں بھی مل رہی ہیں اور جتنے ہمارے کیپٹرن اور پلیئرز ہیں انہوں نے پاکستان کرکٹ بورٹ کو بہت سا اٹریشیڈ کیا اور جس پیار اور محبت سے اپنے کلاریوں کو ہم نے کیونکہ میرا مقصد ایک ہی تھا کہ ہمارے جتنے پلیئرز ہیں یہ مرال ان کا آپ ہونا چاہیے جب یہ دوشمن ملک میں یا کسی جگہ بھی کھیلنے جائیں جاؤں کمپٹیشن ہو رہا ہے تو دیشوڈ گو وید فل سپورٹ آف دا نیشن اور ان کو ایک اچھے طریقے سے پرفارمس کر سکتے ابھی تو ٹیم کو ملے ہیں ٹیم جائے گی اس کے بعد تو آٹے ساٹے بھی باری آ جائے گی سر پی اے سل کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید جو الیکشن کی ویسے پی اے سل کو دبائی منتقل کیا جا رہا ہے تو اس میں کتنی صداقت ہے کیونکہ کافی زیادہ پی اے سل کے بارے میں پاہے پہلے ہوئے ہیں ہم نے سب نے میٹنگ کی اور جتنے اس میں ہمارے جو پی اے سل کے فرانچائز ڈر سے ہم نے کنسنسس ہی فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان میں رکھیں گے اور دبائی میں نہیں لے کے جائیں گے سر بومن کرکٹ ٹیم کی پروفارمس بہت بوری رہی ہے شیل گفتی کو تحقیقاتی ڈیم بنایا ہے بومن کرکٹ ٹیم کا سٹارٹ تو بہت اچھا تھا جو کراچی میں ہو رہا تھا ساؤت افریقہ کے ساتھ وائٹ واش کر رہی تھا پھر اچانک یہ ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں ابھی ہم اس کی ہمیں ایڈوٹیزمنٹ کی ہے ایک ہیڈ کوچ کی انٹرنیشنل اس میں اور کوئی بہترین ہیڈ کوچ ملے گا ویسے جب بھی پاکسر ٹیم انڈیا جاتی رہی ہے بڑی عقص مل دی رہی ہے انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی کرکٹ کے بڑے شکین ہیں ادھر شاہدین بھی ہیں پاکستان میں بھی ہیں تو آئی ٹھنک جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے اور انہیں آئی سی سی کو پورا یقین دلا ہے کہ ہم تمام جتنے ٹیمیں آ رہی ہیں سب کو سکیورٹی اور پروٹوکال دیں گے تو آئی ڈونٹ فائنڈ اینی پرابلم کیوں نہ ان کو ملے ان کو پھول ملے گا سینٹر کونٹریکٹ تین مہینے تک ابھی تک کھلے سائن ہو گئے ہیں اس وجہ سے سائن ہو گئے ہیں ہو گئے ہیں یہ ٹھنے کی کیا وجہ تھی کیا کھلاڑیوں کی جانب سے یا آپ کی جانب سے کھلاڑی کھیل رہے تھے اپنا سری لنکا ٹورنمنٹ میں تھے کوئی شرائط ایسی تو نہیں کہ جس کے اوپر دستگت اس کی وجہ سے نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ بیدی تھے نا اپنے ٹورنمنٹ میں فارق ہوئے تیتر آئے ہیں سب نے بیٹھ کے ایک ہی میٹنگ کی اس میں محمد عفیز جو تھے وہ ٹیکنیکل کمیٹی سے سٹپ ڈاؤن کی ہے کیا ایسی وجہات نہیں کہ محمد عفیز کے بات یہ ہے کہ محمد عفیز آلدو کے بڑا پلیئر ہے بہت بڑا نام ہے اور بڑی میں امپ عزت کرتا ہوں یہ ٹیکنیکل کمیٹی انڈرسٹینڈ کرنی کے ضرورت ہے بہت ساری غلط ہے اس میں ہیڈ ایک ہی تھے وہ مضبع تھے باقی وہ جس کو چاہے انوائٹ کریں وہ آ کے ان کی مشورے لیں جو بھی پاکستان کے لئے بہتر ہے وہ کریں اور تجاویز انہوں نے مرتب کرنی ہے باقی جتنی ہیں وہ سب بائی انوٹیشن ہیں اور اس کے جو ہیڈ جو ہیں وہ مضبع اللہ کے ہیں زکاہ صاحب آپ نے بابر آزم نے آپ سے ایک وعدہ لیا شداب خان کا ڈراؤپ کرنے کا گرون نے پرفارم نہ کیا ایسی بات نہیں ہے لیکنہ جب ہم گھر میں بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں ہم ٹیم کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں پلیئرز بھی تو اپنے بچے ہیں تو دیر پلیئنگ فور پاکستان تو ہمارے تو ان کے لئے جذبات وہ ہی ہیں جو اپنے بچوں کے لئے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا ہے ہم نے ایک ایک چیز کھل کے بات کی ہے اور ظاہر بابر آزم بھی یہ چاہتا ہے کہ ہماری ٹیم پرفارم کرے جو پلیئر پرفارم نہیں کرے گا ڈیفنیٹلی وہ اس کو ریلائیبلیٹی اپنے پیچھے تو نہیں لے کے جائے گا تو شداب خان بڑا نام ہے بڑا پلیئر ہے تو میری دعا ہوگی کہ وہ بھی پرفارمس میں آئے اور پاکستان کے لئے اپنا جو خدمات ہیں جس نے اس کی پہلے کرکٹ تھی اس طرح واپس آئے سارا مسئلہ اس سے شروع ہوا کہ یہ ہمارے جتنے پانچ پلیئر سے ان کو نو سی دے دیا گیا جب میں بورڈ میں آیا تو ان کو نو سی مل چکا سی جا کے آپ لیگ میچز کہلیں میں نے آتا ہی بورڈ بکار اور بورڈ کے لوگ اس کی دوائی دیں گے میں نے کہا تھا یہ سب جا رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کوئی انجری نہ ہو جائے تو سب نے کہا کہ جی دیکھتے ہیں آگے دیکھا تو وہ جو میرے سے پہلے چینمنٹ صاحب تھے ان کو دے چکے تھے تو اور ان کے لینے کے بعد انہوں نے جو لیگ کے جتنے اور کنٹریز کے جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ بھی کر لیا تھے تو پھر میں نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کے ہو چکے ہیں ایگریمنٹ بھی ہو چکے ہیں تو ان کو ہم روکنا مناسب نہیں تھا اور وہی میرا خدشہ تھا وہ جو ادھر گئے پھر ٹو مچ اف جو اگزرشن ہوتی ہے سٹریس ہوتا ہے ابھی کوچز نے بھی سب لوگوں نے اس کو اڈمیٹ کیا کہ یہ جو ایکسرا ان کو پر سٹریس آیا ہے اس کے وجہ سے یہ پانچ پلیئر جو انفٹ ہوئے ہیں شکریہ 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 شکریہ